اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائے چینل مزا آتا ہے تو جب میں نے روڈ پر دیکھا بہت سے لوگ جو ہے وہ گاڑیوں میں اپنی گائیں اور بکریہ لوٹ کر کے جا رہے تھے اور یہ دیکھئے میں تھوڑی دیر اوپر تھی پھر میں نیچے آگئی تھی کیونکہ دیکھئے عید ہو اور لڑکیاں مہندی نہ لگائے ایسا ہوئی نہیں سکتا تو اسی لیے یہ دیکھئے میں مہندی لگا رہی تھی میری کزن ملے مہندی لگا رہی تھی مجھے بھی مہندی لگانا آتی ہے مگر اتنی نیٹ اینڈ کلین اور اتنی صفائی کے ساتھ نہیں مگر لگا میں بھی لیتی ہوں اور بہت اچھی لگا لیتی ہوں تو یہ بس پھر میں ہمارا مہندی لگانا بہت دیر تک کنٹینی ہو رہا manifested ہمارا ہے ہمارا ہے اس نے ہمارا ہے کنٹینی ہو رہا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے اور یہاں جی میری ایک ہاتھ کی میندی آلماسٹ کمپلیٹ ہو چکی تھی اور یہ دیکھئے جی میں نے ابھی دوسرے والے ہاتھ پر بھی جلدی سے میندی لگانا سٹارٹ کر دی تھی میندی آلماسٹ کمپلیٹ ہو چکی تھی اور یہ رہا ہے جی میرے دونوں ہاتھوں کے میندی کا فائنل لگ پتہ نہیں کیمرے میں اتنا اچھا لگ رہا گیا اور ایک ہاتھ کے بیک پر بھی میں نے میندی لگا لی تھی اور پھر میں اس کے بعد اپنے دنوے کو دیکھنے آگئی تھی کہ ابھی کیا کر رہا ہوگا تو وہ آرام سے بیٹھ کر اپنا جو بھی گز وغیرہ ہے وہ کار رہا تھا اور بس قربانی کے جانور سے انسان کو بہت زیادہ پیار ہو جاتا ہے پھر جی اس کے بعد میں کچن میں آگئی تھی اور میں نے اپنے لیے وہی فیس ماسک بنایا تھا جس کی ریسیپی آلریڈی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے بس یہ ہی ہوتا ہے کہ عید میں ساری تیاری تو لڑکیوں کی ہی ہوتی ہے مطلب کبھی ایک کام کرو کبھی دوسرا کام اور ہمیں زیادہ تر یہ والے موقع عید پر ہی ملتے ہیں ویسے ہم سٹڈی میں یا جوب میں اتنا بیسی ہوتے کہ سیلف کیر کا بلکل ٹائم نہیں ہوتا تو بس اس والے ماسک میں بھی میں نے وہی سارا کام کیا ہے پہلے میں نے دورہ سا بیسن لیا اور اس میں میں نے پینچ آف ہل دی ایٹ کی پھر اس کے بعد میں نے مکئی کا آٹا اس میں ایٹ کیا اس میں اور پچھلے والے ماسک میں بس صرف اتنا فرق تھا کہ اس میں میرے پاس ایلو ویرا تھا مگر یہاں میں نے ایلو ویرا کی جگہ پھر مکئی کا آٹا لیا اچھا اس کے بعد میں نے اس میں ایک لیمنٹ سکویز کیا اور اس سب چیزوں کو نکس کرنے کے لیے پھر اس میں میں نے تھوڑا سا ملتے ہیں تو اپتر دی ایڈیشن آف ملت کیے دیکھئے میں ملک ایٹ کرتی جاری تھی اس کے بعد میرے پاس اس ماسک کی کنسسٹنسی کچھ اس طریقے کی ہو گئی تھی تو بس پھر یہ میں نے لگانا سٹارٹ کر لیا تھا اس کے بعد دینار ٹائم تھا اور دینار میں ہمارے گر میں بنا تھا گوشت اور بس اسے میں نے طورا سا ہی روٹی کے ساتھ کھایا تھا اچھا اس کے بعد پھر میں کیچن میں گئی اور میں نے ایک دوسرا ماسک بنایا فور در ایموال آف ڈیڈ سکن تو یہ وہ پچھلے والا ماسک جو ہے وہ سکتا ہے اس میں میٹر ریبن فورٹی منٹس تک اچھا خاصے لگ جاتے تو اس والے ماسک میں پہلے میں نے گرینڈرڈ رائس لیا اور اس میں جو ہے پہلے رائس کو میں نے پہلے چانا تھا کہ اس سے ہمارے پاس وہ فائن سا پاورڈر اس کا الگ ہو جائے اور وہ جو بھی گودہ وغیرہ ہے وہ ہمارے ماسک کے اندر نہ آئے اچھا جب میں نے اسے چاند دیا تو پھر میں نے اس میں ہر ڈالا دورہ سا ملک اور بس پھر یہ آپ کے پاس ایک سکرپ سا بن جاتا ہے تو بس پھر آپ اسے اپنے فیس پر سکرپ کریں پھر آپ کو اس کے ایفیکٹس خود بہت نظر آ جائیں گے کہ کتنا یہ والا ماسک ایفیکٹیو ہوتا ہے لڑی رگٹ ہوتی اور یہ والا ماسک جو ہے وہ ڈرائی بہت جلدی ہو جاتا ہے اور اکثر جو ہے بس یہ سکرپ کی طرح میں فیس پر رب کر لیتی ہوں اسے میں ڈرائی کرنے کے لیے چورتی نہیں ہوں تو اگر یہ جسٹ فیس پر رب بھی کر لینا تو یہ اس کے ساتھ سکن بہت زیادہ سمود ہو جاتی ہے اور اس کے ایفیکٹس بہت ہی اچھے اچھا گئیس تو یہاں پر میرا ماسک جو ہے وہ ریڈی ہو رہا تھا اور زیادہ تر عید کی شوپنگ جو ہے وہ میں نے عید سے پہلے ہی کمپلیٹ کر لی تھی اور گرمی میں بہت زیادہ تھی مگر پھر بھی ہم نے حمد نہ ہاری اور اپنی شوپنگ کمپلیٹ کرتی ہی دم گیا کر یہاں پر میری میں اور میری کرنس باتی بھی کر رہی تھی اور ساتھ بھی بنا رہی تھی ویڈیو بھی بنا رہی تھی اچھا آپ مجھے پر کمپلیٹ میں بتائیں کہ آپ نے اپنی شوپنگ ایسر پہلی ہی کمپلیٹ کر لی تھی یعنی کچھ کچھ چیزیں اپنی 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 بھی خریدی تھی مطلب بینگلز جولری وغیرہ اور یہاں پر دیکھئے ہمارا ماسک جو ریڈی ہو گیا تھا یہاں پر دیکھئے ہمارا ماسک جو ریڈی ہو گیا تھا اور یہاں پر دیکھئے یہاں کنسسٹنسی آپ جو چیک کریں یہ کچھ اس کی فائنلوک ہمارے پاس آ رہی تھی تو اس مسک کو لگانے کے بعد میں نے اپنے کپڑے پریس کیے اور پھر میں سو گئی جی تینکس فور وچنگ اینڈ لائک شیئر کمین اور سبسکرائب مائی چینل